جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیر یہ سی ہوں گے آج آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے مزید کیپٹلز مختلف کنٹریز کے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا سیشن جو ہے ون پیپر جنرل نالج کا جو پی پی ایسی ہے پی ایسی اور پی ایم ایس جی کے کو کور کرے گا جی اس کا آغاز ہو چکا ہے جو دوست انڈرولڈ ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں زیرو سیون فائیو سکس ٹو تیری فائیو سکس پہ وہ رابطہ کر کے جو ہے کہ بات کر سکتے ہیں ڈیٹیل لے سکتے ہیں جی تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف جی تو پہلا جو کیونکہ آج ایکسپلینیشن جو ہے کہ وہ کام ہوگی ایسے جلدی جلدی آپ کو بتاؤں گا جی انگولا جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھتا ہے کہ انگولا جو ہے یہ افریقہ کا ملک ہے جی تو اس کا کیپٹل جو ہے وہ لوانڈا ہے افریقہ کا یہ کنٹری ہے جی اور انگولا اس کا کیپٹل لوانڈا ہے جی آپ کو بتاؤں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نیمبیا بوٹسوانا زیمبیا ڈیر کانگو اور کانگو کا یہ تقریبا جو ہے وہ باڈل جو ہے وہ لگتا ہے جی تو آپ یاد دکھے کہ اس کا کیپٹل کہا جی لوانڈا ایک ملک ہے جی آپ نے یاد دکھیں کہ جو افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے لینڈ لاک کنٹری ہے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے چارڈ چارڈ کا آپ یاد دکھے کہ کا کیپٹل کہا جی نجمینہ کے نام سے ہے جی نجمینہ یہ افریقہ کا سب سے بڑا لینڈا کنٹری ہے جی چارڈ تو چارڈ کا کیپٹل کیا ہے جی نجمینہ اب یہ دیکھے گا کہ آگے ایک ملک آ جاتا ہے کیپٹل آہ آپ فن لینڈ فن لینڈ کو آپ بتا ہے لینڈ آف تھوزنڈ لیکس بولا جاتا ہے جی لینڈ آف تھوزنڈ لیکس آزاروں جیلوں کی سرزمین ہے جی اور جو ہے کہ فن لینڈ فن لینڈ کا کیپٹل ہے ہیلسنگ کی یہ آپ نے یاد رکھے گا ہیلسنگ کی جو ہے یہ کیپٹل ہے کس کا جی فن لینڈ کا کیپٹل ہیلسنگ کی ہے جی آپ یہ دیکھے گا آگے تو آپ کو ملک نظر آئے گا کینیا کینیا آپ کہتا ہے کہ یہ افریقہ کا کنٹری ہے جی اور اس کا کیپٹل نیروبی ہے نیروبی جو ہے اس میں نے یو اینو انو انوائرمنٹل پروگرام جو ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے یو اینو کا جو انوائرمنٹ کا پروگرام ہے اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ کینیا کے اندر نیروبی کے اندر آتا ہے جی تو اب یہ دیکھئے گا کہ اس کو تنزانیاں لگتا ہے ادھر سے اس کو انڈیا نوشنل لگتا ہے یہاں سے سومالیا یہ اتھوپیا پھر ساؤ سودان پھر یوگنڈا اور یہ لیک ہے لیک وکٹوریا افریقہ کے سب سے بڑی لیک جو ہے تنزانیاں یوگنڈا اور کینیا کے درمیان آتی ہے جی تو کیپیٹل آپ نے یاد رکھنا ہے کون سا ہے جی نیروبی اچھا جی ایک چھوٹا سا ملک ہے جی دنیا کا دوسرا چھوٹا ملک آپ نے یاد رکھی گا یہ بلکل جو ہے نا جی یہ مناکو جو ہے نا یہ چھوٹا سا ملک ہے یہ فرانس اور اٹلی کے بارڈر پہ آتا ہے جی اور یہ یاد رکھی گا کہ ویٹی کن سٹی کے بعد اگر دنیا میں کچھ چھوٹا ملک ہے تو وہ مناکو ہے جی تقریباً دو سو آٹھ سکوائر کلومیٹر کا سارا اس کا ایریہ ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا اس کا کیپیٹل بسیکلی مناکو سٹی ہے جی اور اسے وہ مناکو ویلے بھی آپ نے یاد رکھیے گا کہ بولتے ہیں جی تو مناکو جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یورپ میں آتا ہے فرانس اور اٹلی کے درمیان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے چھوٹا اچھا جی آگے دیکھے گا نیکس جو ہے تو مال دیپ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایشیا میں اگر آ جائے کہ سمالیسٹ کنٹری ان ایشیا تو وہ بھی مال دیپ ہے اور سمالیسٹ کنٹری ان مسلم ورڈ جو ہے نا جی تو وہ بھی ہے مال دیپ ہے جی تو مال دیپ کا کیپیٹل جو ہے نا وہ مالے یا میل پڑتے ہیں مالے یہ انڈیا کے پاس ہے انڈیا نوشن میں ہے چھوٹ چھوٹے آئی لینڈز میں جو ہے یہ بکھرا ہوا چھوٹا سا کنٹری ہے مال دیپ اچھا جی آگے آپ دیکھئے گا کہ دی کیپیٹل آف رومانیا رومانیا آپ کو ہوتا ہے ساؤوت ایسٹرن جو یورپ ہے نا جی اس کے اندر یہ ملک پایا جاتا ہے کافی بڑا ملک ہے جی آپ کو ہوتا ہے بالکان پیننسولہ میں یہ پایا جاتا ہے سربیا بلغاریا ادھر سے اس کو بلیک سی لگتا ہے اوپر سے مالڈووا اور یوکرین یہ ممالک اس کو مطلب ہے کہ ٹچ کرتے ہیں جی تو آپ یاد رکھئے گا کہ رومانیا جو ہے یہ اس کا کیپیٹل ہے بچارسٹ بچارسٹ اس کا کیپیٹل ہے جی رومانیا کا اور یہ بالکان پیننسولہ کا کنٹری ہے جی رومانیا یورپ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سلواکیا جو ملک ہے جی آپ یاد رکھئے گا کہ دو ملک ہوتے پہلے ایک ملک تھا چیک ریپبلک پھر چیک ریپبلک سے آگے جو ہے وہ دو ملک بنے تھے اپنا سوری چیکو سلواکیا پہلے ایک ملک ہوتا تھا چیکو سلواکیا چیکو سلواکیا سے دو ملک بنے تھے چیک ریپبلک اور سلواکیا آپ نے یاد رکھے گا نائنٹی نائنٹی تھیری میں یہ دو ملک جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تو اس کو نام دیا گیا ہے ویلوٹ ڈائی وورس یعنی بالکل پیس فولی جو ہے نا یہ الگ ہو گئے تھے جی تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا چیک ریپبلک الگ ہو گیا اور سلواکیا الگ ہو گیا تو اس وجہ سے نام دیا گیا ہے ویلوٹ ڈائی وورس کا جی تو اب یاد دیکھے گا اس کا کیپیٹل جو ہے وہ بریٹی سلاوہ بریٹی سلاوہ جو ہے نا یہ کیپیٹل ہے سلواکیا کا چیک ریپبلک کا اس کا کیپیٹل پراغ ہے جی تو یہ ضرور یاد رکھے گا نائنٹی نائنٹی تھیری ویلوٹ ڈائی وورس جو ہے نا جی یہ دو ملکوں کے درمیان ہوئی ہے جی یعنی کہ چیک ریپبلک اور سلواکیا چلیں جی آگے دیکھئے گا جی کہ دی کیپیٹل آف یمن آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جی یمن جو جنہوں نے آپ کہتا ہے یہاں کا وہ ابرا جو ہے نا وہ یہاں کا تھا فائیو سیون ٹی میں اس نے اٹیک کیا تھا مکہ پہ جسے ہم عام الفیل بھی بولتے ہیں جی آتھیوں والا آتھیوں کا سال جو ہے ابرا ساٹھ ہزار آرمی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے مکہ پہ اور اللہ نے ابابیل بیجے تھے آپ ہوتا ہے صورت فیل نازل ہوئی تھی علم ترقیف افعال رب کا بحساب الفیل کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جی تو اب یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی جو ہے کہ اس نے یہ آتھی بھی جاتے جی تو یہ ایک چیز ہوئی ہے جی تو یہ آپ نے یاد ہے کہ کیپیٹل کیا جی سنا کیپیٹل آپ نے یاد رکھئے گا کہ اس کا کیا جی سنا کیپیٹل ہے جی اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو یمن ہے نا یمن میں شہور ہے ابراہ کے لیے بھی ہے اور آپ ہوتا ہے ملکہ سبا ملکہ سبا ملکہ بلکیس کے لیے بھی یمن میں شہور ہے جی اور آج کل آپ ہوتا ہے یہاں پہ جو جنگ ہے ہوسی قبائل ہیں جو اہل تشیق قبائل ہیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ مطلب جنگ تو یمن جو ہے اس کا اصل میننگ پر امن ہے جی پر امن اسے بولتے ہیں یعنی یمن کا مطلب کیا ہے پر امن اور یہاں کا نیل کیوہ جو ہے نا جی وہ بڑا مشہور ہے جی اور یہ لوگ بڑے خوشحال تھے انہیں یمنی عرب بھی بولا جاتا ہے انہیں کاتانی عرب بھی بولا جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی تو یمن کا کیپیٹل کیا ہے سنا اور یہ جو نیچے دیا گیا ہے نا ایڈن ایڈن ان کی پورٹ ہے جی یہاں پہ اور یہاں پہ جو گلف بنتی ہے اس کا نام بھی گلف آف ایڈن ہے جی اور ادھر جو سٹریٹ بنتی ہے نا یہ بڑی امپارٹنٹ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے باب المندب یہ عربین سی کو ریڈ سی سے اوپر کنیکٹ کرتی ہے اور سومالیا اور دی جی بوتی ان کو سیپرٹ کرتی ہے یمن سے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کچھ یمن کے بارے میں کیپیٹل اس کا سنا ہے جی اب لازٹ پہ آپ دیکھئے گا تو کیپیٹل آف انڈیا آپ کو ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس دنیا مطلب ہے نا کہ ایشیا میں کہ ساؤت ایشیا میں سب سے بڑا کنٹری ہے جی ساؤت ایشیا میں اور یہ آپ یاد رکھئے گا کہ اس کی ہسٹری جو ہے دیلی کی بہت پرانی ہے جی کیونکہ مغل امپائر کے دور میں یہ بڑا پاپولر تھا جی یہ اصل میں جو نیو دیلی ہے نا اس کا پرانا نام فیروز آباد ہے جی فیروز آباد آپ یاد رکھے گا فیروز آباد فیروز شاہ تگلک کے دور میں یہ شہر بسایا گیا تھا جی فیروز شاہ تگلک جو ہے نا جی تو مطلب ہے کہ فیروز آباد تو آپ یاد رکھے گا اس کو مطلب ہے کہ نیو دیلی آج بولتی ہیں جی اور یہ کیپیٹل ہے انڈیا کا جی باقی یہ شہر بھی سارے میں شہور رہے ہیں آپ کو بتا ہے بنگلور کو سلیکان ویلی آف انڈیا بولا جاتا ہے بمبئی کو گیٹ وی ٹو انڈیا بولا جاتا ہے کلکتہ جو ہے بڑی اہم پورٹ ہے جی آپ کو بتا ہے سردار پٹیل کہتا تھا اس کلکتہ اس گان انڈیا اس گان اگر ہم سے کلکتہ جائے گا تو ایسے یہ جیسے ہم سے انڈیا چلا جائے گا جی تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جی کہ یہ آج کے کیپیٹلز کا حصیت ہے جی اپنا کیپیٹلز سے کنٹریز کے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور چینل کو سسکرائب کیجئے گا ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا آپ لوگوں کے لیے لائیں جو آپ کے پیپرز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے تو آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جو کومنٹس کے ذریعے چینل کو سسکرائب کرنے کے ذریعے آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں جیسے جیسے چینل اوپر آئے گا تو یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوتا جائے گا جی دن بدن ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا اور ٹیکنیکل چیزیں لے کے آئے جی تینکیو جی